اسلام علیکم ناظرین کراچی میں ایک دفعہ پھر بارش کی پیشن گوئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کراچی میں تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو ہماری یہ سڑکیں نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں ایک طرف تو ان سڑکوں کا نالوں کا منظر پیش کرنا مگر دوسری جانب اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک معاملہ ہے وہ ہے کراچی میں موجود مخدوش امارتیں یہ مخدوش امارتیں وہ امارتیں ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کی مرمت نہ کی گئی یا ان کو خالی نہ کروایا گیا اور خدا نہ خواستہ اگر بارشیں تیز ہوئی اور ہوائیں بھی چلی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مونسون بارشوں کی سلابی صورتحال میں بوسیدہ امارتوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اپنی ریپورٹ میں کراچی کی پانچ سو چھپن جبکہ اندرونے سن 99 امارتوں کو انتہائی مخدوش یعنی ناقابل رہائش قرار دے چکی ہیں مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ مخدوش قرار دی گئی بہت سی امارتوں کو خالی نہیں کرائے گیا کراچی میں زیادہ تر مخدوش امارتیں زیلہ جنوبی میں ہیں جن کی تعداد چار سو انتیس ہے ریپورٹ کے مطابق لیاری میں 102، صدر میں 27، رنچو لائن میں 42، رام سوامی میں 25 اور آرام باغ میں 41 امارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں اس کے علاوہ کلیفٹن میں 9، ریلوے کوارٹر میں 3، سیویل لائن میں 3، آرٹلری میدان میں 10 اور فریر میں 2 امارتیں مخدوش ہیں زیلہ بستی میں 60 امارتیں مخدوش ہیں جن میں لیاقت آباد میں سب سے زیادہ 54 امارتیں رہنے کے قابل نہیں زیلہ شرقی میں 11، کماری میں 22، قرنگی میں 20، ملیر میں 6 اور زیلہ غربی میں ایک امارت مخدوش قرار دی گئی ہے ان امارتوں کے مکینوں کو انتباہی نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس بی سی حکام کا کہنا ہے کہ جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے شہریوں کو امارتیں خالی کرنے کا کہا گیا ہے یہ امارتیں کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں خدشات کے پیشے نظر رین ایمرجنسی سینٹر بارش سے قبل فال کر دیا گیا ہے دوسری جانب ڈی سی کے ماری مختار اپڑوں کا کہنا ہے کہ امارتوں کے لسٹ موصول ہو گئی ہے اس بی سی حکام سے مل کر کاروائی کریں گے اللہ نہ کرے کہ بارش سے کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سرکار یا عوام؟ موسیقی